لوگ ڈاؤن میں نرمی سے کرونا کا پھیلاؤ تیز پہلی بار ایک ہی دن کرونا سے 78 امواد جانبہاک افراد کی تعداد 1395 ہو گئی 66457 افراد متاثر سندھ 26113 پنجاب 25104 خیبر پختن خان 9000 سرسٹھ بولوچستان میں 4087 کیسز 24131 مریض سے ہتیاب خدشات سچ ثابت عید کے بعد کرونا کیسز کی بھرمار شراط 23 فیصد تک پہنچ گئی وائرس پھیلتے ہی اسپتالوں میں صورتحال پریشان کن جگہ کم پڑنے لگی فرنٹ لائن پر لڑنے والوں کی زندگی بھی خطرے سے دو چار اسلامباد میں بھی صورتحال سنگین کیسز کی تعداد 3000 سے بڑھنے پر وفاقی اسپتالوں میں گنجائش ختم ہو جائے گی کرنٹینہ سینٹرز کی استعداد اور وینٹی لیٹرز کی کمی سے متعلق ریپورٹ وزارت داخلہ میں جمع کرونا سے ایک دن میں 78 ہلاکتوں پر اظہار تشویش غیر دانشمندی اور ناکس پولیسیز کی وجہ سے وابات تیزی سے پھیل رہی ہے وفاق اور صوبے ہلاک کا سرین اور جائزہ لے کر اقدامات کریں شہباز شریف مشترکہ مفادات کانسل کا اجلاس فوری بلانے کا مطالبہ کرونا پوری دنیا میں تباہی مچا رہا ہے شہباز شریف صاحب براہ مہربانی اس پر سیاست نہ کریں حکومت کو وابا سے نمٹنے دیں جھوٹ بول کر لندن جانے والوں نے قوم کو بے وقوف سمجھ رکھا ہے کرپشن کا حساب دینا پڑے گا شہباز گل کا رد عمل وزارت سہت ٹھیکے پر چل رہی ہے وزیر لاپتہ نالائک حکومت نے ہر سیکٹر کی طرح شعبہ سہت کا بھی بیڑا گھر کر دیا کرونا مسلسل بڑھا ہے لیکن اسلام آباد کی اسپتال آرزی چارچ پر چل رہی ہیں ماریہ مارنگزیب کی تنقیت سندھ میں کرونا کے مزید اٹھتیس مریضوں کا انتقال امواد بڑھنے پر دل اکسردہ ہے احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے کے باعث کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سندھ میں کاروباری سرگرمیاں جاری کراچی میں ایسو پیز نظر انداز شہری اور دکانداروں نے ماسک کا استعمال بھی ترک کر دیا لاہور پشاور کوٹا میں کہیں حفاظتی تدابیر پر عمل درامت کہیں خلاف فرسی پنجاب میں کرونا سے متعلق نئی حکمت عملی کے لیے سفارشات کی تیاری صبح وزراء کا اہم اجلاف لگجری کے بجائے اکانومی بیسٹ کاروباری سرگرمیاں جاری رکھنے کا فیصلہ وبا سے نمٹنے کے لیے عوامی آگاہی مہم شروع کرنے پر اتفاق وزیراعلا پنجاب سے راجہ بشارت کی ملاقات ملکی اور سیاسی صورتحال پر بات چیت کرونا کے باعث طرز زندگی بدل گیا سماجی طرز عمل میں تبدیلی کے لیے نئے قوانین متعارف کرانا ہوں گے اسمان بستار کرونا مریضوں کی معلومات کی فراہمی کے لیے ویب سائٹ بنا دی ایپ میں ہر اسپتال میں دستیاب 20 سہولتوں کی تفصیل موجود ہوگی سوبے میں وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے اسپتالوں میں جگہ نہیں رہی وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد بلوچستان حکومت کا کرونا سے جان بہاگ ڈاکٹرز کو شہدہ پیکش دینے کا فیصلہ ڈاکٹرز اور طبی عملے کو یکم مارچ سے اضافی تنقوا دی جائے گی دو ہفتے میں زیادہ کیسی سامنے آئے حفاظتی تدابیر پر عمل ضروری ہے ترجمان لیاکت شہوانی 31 مئی کے بعد لوگ ڈاؤن سخت ہوگا یا نرم قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کا شہدیول تبدیل بڑے فیصلوں کے لیے بڑی بیٹھک اب اتوار کے بجائے پیر پہوکی سیاست دانوں میں بھی کرونا کا پھیلاؤ شہریار آفریدی کا کرونا ٹیسٹ مصفت وزیر مملکت نے ڈاکٹرز کی ہدایت پر خود کو گھر پر کرنٹینہ کر لیا ایٹمی دھماکہ راجہ زفر اللہ نے کیا شیخ رشید نے کیا اور گور ایوب نے کیا نواز شریف صاحب سمیت تمام لوگ ایٹمی دھماکہ کے مخالف تھے ساری کابینہ ایٹمی دھماکہ کی مخالف تھی سمیت نواز شریف صاحب کے مجھے کسی کے خلاف یہ بات کرنی ضرورت نہیں تھی لیکن میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے نوجوانوں کو پتہ جاتے ہیں نواز شریف صاحب مجھے کابینہ ایٹمی دھماکہ کی مخالف راجہ زفر الحق گوھر ایوب اور میں نے دھماکے کیے شیخ رشید کا دعویٰ آئندہ نوے دن پاکستانی سیاست میں انتہائی اہم ہیں وزیراعظم آٹا چینی چوروں کو نہیں چھوڑیں گے وفاقی وزیر ریلوے پی آئی اے کا تیارہ حادثہ مزید دو لاشوں کی شناخ ائر ہوسٹس آمنہ اور مسافر اشتیاب کی میتیں لواہکین کے حوالے حادثے میں شہید سکارڈرن لیڈر زین الارفین خان کی کراچی میں نماز جنازہ آدھا تیڈی دل نے کھیت کے کھیت اجار دیے چاروں صوبوں کے درجن و ازلا بری طرح متاثر جنوبی پنجاب میں عام کے باغات بھی اجڑ گئے تیڈی دل کے خاتمے کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کر رہے ہیں اینڈی ایم میں ہیلپ لائن کا بھی آغاز تیڈی دل کے حملے روکنے کے لیے پنجاب حکومت کے اقدامات جاری تیڈی نے زیادہ درختوں پر حملہ کیا فصلوں کا نقصان ایک دو فیصد سے زیادہ نہیں کسانوں کو میاری عدویات اور سرویسز فراہم کریں گے صوبائی وزیر زراد تیڈی دل پر کنٹرول کے لیے متعلقہ ادارے ایکٹیو فصلوں پر اثرات تخمینہ شدہ نقصانات کے ایک فیصد سے بھی کم ہیں معیشت پر حملہ آور سیافی تیڈی دل اناصر کے خلاف بھی اعتصابی سپری ضروری ہے تیاز الحسن جوہان منتلی ان کو آ رہا ہوتا ہے لیکن جو ڈیلی وجہز ہیں اور جو لورت اس کو پر تھوڑا سا انہیں ہوگا اور فکر کرنا چاہیے تھوڑا سا انہیں ریلیف دینا چاہیے بیس سار سے لے کے ابھی میری ففٹی ٹو ایچ ہوگی ہے بس یہی عوام دوست بجٹ ہی میں سن رہا ہوں مگر فائدہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے گریب لوگوں کو بجٹ ہونا چاہیے اور مگاہی بہت زیادہ ہے اور اس کو کام کیا جائے بجٹ کی آمد کا شور مہنگائی سے تنگ عوام کی نیندے حرام دو وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو گیا حکومت قیمتیں کنٹرول نہیں کر سکتی عداد و شمار سب بیمانی ہو کر رہ جاتے ہیں شہریوں کی دوہائی بیس ہزار میں مجھے کوئی اپنے گار کا بجٹ بنا کے دکھا دے تو میں مان جاؤں گا یہ بنتا ہے بڑے بڑے جو مافیاز ہیں ان کو نوازنے کے لیے عام آدمی یہی ریلیف چاہتا ہے کہ بجٹ میں ریلیف ملے عام آدمی دو وقت کی روٹی کھا سکے عوام کے لیے کچھ اچھی خبر پیٹرول مزید سات روپے چھے پیسے سستہ کرنے کی تجویز مٹی کے تیل کے نرہوں میں گیارہ روپے ہٹھاسی پیسے کمی کا امکان قیمتوں سے متعلق حتمی فیصلہ کل ہوگا چیف جسٹس لاہور ہائی کوڈ محمد قاسم خان کا بڑا فیصلہ پنجاب بھر کی ماتحت عدالتیں یکم جون سے کیسز کی سماعت کا آغاز کریں گی نوٹیفیکیشن جاری وکلا اور سائلین کے بغیر ماسک عدالتوں میں داخلے پر پابندی آئے سپریم کورٹ میں پشاور بی آرٹی منصوبہ کے سماعت کے لیے مقرر جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ تین جون کو مقدمہ سنے گا سعودی حکومت کا بڑا فیصلہ کل سے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھولنے کا اعلان عام شہری نماز ادا کر سکیں گے تمام تر احتیاطی تعدابیر کے ساتھ مسجد کھولنے کے احکامات جاری اسلام آباد راول پنڈی فیصلہ آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بازل برس پڑے مری اور گلیاک میں وقفے وقفے سے مستحاد بارش کا سنسلہ جاری ندی نالے بھی پھر گئے کیا آغاز میں ذکر کریں گے وزیر الوے شیخ رشید کا جن کا کہنا ہے کہ نواز شریف سمیت اس کی وقت کی کابینہ ایٹ پی دھماکوں کی مخالف تھے راجہ زفر الحق گوھر عیوب اور میں نے دھماکے کیے آئندہ نوے دن پاکستانی سیاست میں انتہای اہم ہیں وزیر اعظم آٹا چینی چوروں کو نہیں چھوڑیں گے ایٹ پی دھماکہ راجہ زفر الحق نے کیا شیخ رشید نے کیا اور گوھر عیوب نے کیا نواز شریف صاحب سمیت تمام لوگ ایٹمی دھماکے کے مخالف تھے ساری کابینہ ایٹمی دھماکے کی مخالف تھی سمیت نواز شریف صاحب کے جنہوں نے توشہ خانوں کو نہیں معاف کیا کروڑوں اور روپے کی چیزیں کوڑیوں کے بھاوڑی یہ شریفوں گلانیوں اور زرداریوں نے جس طرح لوٹا ہے اور عمران خان کا جو ایجنڈا تھا جو بیانیا تھا کہ کسی ڈکیٹ چور اور پاکستان کا خون چوسنے والے لوگوں کو معاف نہیں کریں گے اس پر عمل ہو کے رہے گا اور یہ نوے دن پاکستانی سیاست کے اہم ہیں پرائیم نصر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی انہوں نے مجھے کہا کہ میں کسی قیمت پر چینی چوروں اور آٹا چوروں کو نہیں چھوڑوں گا منگل گوشت کے ناغے کے دن ہی بلایا ہے نا دبرانے کی کوئی ضرورت نہیں شباز اور حمزہ کا کیس اتنا سیریس ہے کہ چین کریں بھی کریں جی کا جانا ٹھہر گیا ہے صبح گیا یہ شام گیا ہے ایک پیشی ہوتی ہے دو اور ہوتی ہیں تو اس کو کہا گیا کہ وہ کرونا سے ڈرہ ہوا ہے کہ ناغے گوشت کے ناغے حلے دے پڑا ہے